موسیقی 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 یا ہمارا اپنا وائرالوجی فنگس ان سب کے لئے بہت ہی بہت ہمارن ٹاپک ہے جہاں بھی ہمیں ڈینجرز بیکٹیر وائرس یا فیوم سے کام کرنا پڑتا ہے لائک لیبروٹری میں آج کل کرونا کا ٹائم بہت پیگ پہ چل رہا ہے سو اس میں بھی ہم بائی سیفٹی کیبنیٹ یوز کرتے ہیں تو اس انہیں بائی سیفٹی کیبنیٹس کی بارے ہم پڑھنے والے ہیں کیا ہوتا ہے اور کتنے ٹائپس ہوتے ہیں ان سب کے بارے ہم پڑھنے والے ہیں سب سے پہلے بائی سیفٹی کیبنیٹ سو ایک طرح کا یہ آپ دیکھ لو اس کی پیچر میں نے لی ہے تو ایک ہوت جیسا ہوتا ہے آگ اس کے گلاس لگا ہوتا ہے اور یہاں سے ہم کام کرتے ہیں اندر ہوت ڈال کے اب بات آتی اب کیبنیٹ دردیوز دا رسک آب ایکسپوزر سٹاہ اینوارمنٹ سو بائی سیفٹی کیبنیٹ بیسکلی ایک کیبنیٹ ہے کیبنیٹ مطلب آپ سمجھ لو ایک سپریٹ ایک ہوت ٹائپ ہے ایک باکس سا سمجھ لو ٹھیک ہے جو کی ہمارا سٹینلیس ٹیل کا بنا ہوتا ہے اور آگے اس کے یہاں پہ شیشہ لگا ہوتا ہے گلاس لگا ہوتا ہے سو اس کے اندر ہم کام کرتے ہیں as a result جو بھی ہم سیمپل میبھی اگر وہ اپنا ٹی بی کا سیمپل ہے یا پھر کرونا وائرس کوویڈ کا سیمپل ہے تو اس میں سے جو بھی کچھ ایرو سوالز یا جو بھی کچھ پارٹیکلز کچھ بھی اس میں سے نکلے گا تو وہ ہمارے پاس نہیں آ پائے گا کیونکہ ہم اس کے ایکزیکٹ باہر کام کر رہے ہیں ہمارے پاس نہیں آ پائے گا آپریٹر پاس تو ہم اور بندوں سے اپنے سٹاف میمبر کو وہ انفیکشن نہیں دے پائیں گے سٹاف کو نہیں ملی تو کمیونٹی بچ جائے گی اور فائنلی انوارمنٹ ہمارا سیف ہو جائے گا ایک بندے سے دوسری بندے جو کی اسی لئے سوشنل دیسٹینسنگ کا بولا گیا ہے ہمارے انڈیا میں پردانمنٹری نریندر موڈی نے بہت بار یہ بات بولی کی مینٹین دا ڈسٹینس مین کارن یہی ہے کہ ایک جگہ سے وائرس دوسرے جگہ ٹرانسفر نہ ہو سو بیسکلی بائیس دیسٹری کیبنٹ بھی یہی ہے کہ ہمیں ایک کلوز چیمبر کے اندر ہم کام کرنے والے ہیں سو بہاں سے بہار نہ آئے ہم اس کی ضرورتی کیوں ہوں ہم بہار سیمپل ایسا کیوں کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں پروسسنگ آف انفیکشن سیمپل to reduce the risk of spreading infection سو کئی بھر ہمیں انفیکشن سیمپل کی پروسسنگ کرنے ہوتی ہے مطلب کووڈ نائنٹین کا کیس لگا لو ٹی بی کا سوائن فلو کا لگا لو سو ان کیس میں ایروسول زرنیٹ ہوتے ہیں اور وہ ہم سانس کے جریح ہمارے اندر جائیں گے تو ہم کو بھی انفیکشن ہو سکتی ہے تو اس انفیکشن کا جو ایکسپوزر اور اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہمیں ایک اس چیمبر کے اندر کام کرتی ہیں اب اس چیمبر کے اندر کچھ فیسلیٹیز کچھ خاصیت ہوگی تب ہی یہ ہم کو بچا رہا ہے وہ ہم پڑھنے والے ہیں ہسٹری دیکھ لیتے ہیں کیا مطلب اس کو ابھی پیچھے سے اور ابھی تک بننے کے بیچے میں کیا جرنی رہی ہے اس کی سو فرسٹ او فل جب ہم کبھی اپنی دیکھیں تھوڑا پیچھے جا کے جب بھی کوئی ہمیں کیمیکل وگرمکس کرنے ہوتے تھے یا پھر ہمیں کوئی بیکٹیریا کی بارے میں کوئی جان کرنے ہوتے تھے تو ہم اوپن انویرمنٹ نہیں کرتے تھے اس کو کیونکہ پتا چلا تھا کہ اگر اوپن انویرمنٹ میں جرمز تھیوریہ آپ نے سنی ہوگی کہ اگر کلچر پریٹ یا پھر کوئی یورین ایسی اوپن نہیں پڑھا تو اس میں مایکروب پیدا ہو رہے ہیں اس کے لئے انہوں نے تھوڑا کنٹیمنیشن آ جائے گی اس لئے ایک سیپریڈ روم میں اپنی ریسیٹس بھی غیرہ سٹارٹ کریں سب سے پہلے سٹپ کہاں سے آیا کہ ایک سیپریڈ روم ہو جہاں پہ ہوا اتنی کروس کنٹیمنیشن آ رہی ہو اتنی زیادہ ہوا بھی نہ آ رہی ہو اور بندے بھی وہاں کم ہو سیکنڈ تینگ اس سے اور اڈوانس منہ ہے کہ وہ سیپریڈ جو روم ہے اس میں بھی ایک چھوٹا سا کوئی باکس سٹیل یا ہڈو بناو جس طریقے سے ایسا تو یہ کیا کرے گا اس پورے اس کمپیرزن ٹو سیپریڈ روم سے اسی سیپریڈ روم میں چھوٹا سا باکس ہے جہاں پہ بہت کم چانس ہوگے کہ ایئر جائے کیونکہ جو سیپریڈ روم ہے وہ پوری طرح اوپن ہوگا اور یہاں پہ یہ تھوڑا کم ہی ہو پایا ہے دیکھا اگر آپ نے پورا لیڈ ہوتی ہے باکس کام کرتے باکس ہم اسے تھوڑا ساوپر کر دیتے ہیں رائیڈ اب اس میں بھی ایک ایڈوانسمنٹ لانی تھی کہ ہم اپنے ہاتھ اندر ڈال رہے ہیں تو جو ایئر جو وہاں پہ ہم بنا رہے ہیں یا کچھ ٹی وی کے پروسسنگ کر رہے ہیں یا پھر کووڈ نائنٹین کی کر رہے ہیں تو باہر آنے کا ڈر رہتا تھا تو کیا ایڈوانسمنٹ ہوئی یعنی کہ اس میں ایسا سسٹم بنایا گیا اس میں نیگٹیف پریشور کریٹ تاکہ باہر یہاں سے ہوا باہر نہ پائے ٹھیک ہے یعنی اسی کے اندر رہے جو بھی ہوا رہنی ہے باقی سارا ایگزاوسٹ کے تھوڑ باہر چلا جائے اب اس میں بھی ایک دکت آئی وہ کیا آئی جو وینتیلیٹ لے اس سے ہم تو بچ گئے باٹ انوارمنٹ میں سدھا ایگزاوسٹ ہوا فیک رہا تھا تو ہمارا انوارمنٹ ہے وہ پلیوٹ ہونے کے چانسے سے ان سے بھی اور پورا ایئر بون اگر کوئی ڈیزیز ہو تو وہ سب جگہ فیال جائے گی اسی لئے ایک اور چیز لگائے گی ہپا فیلٹر ایک فیلٹر لگائے گا کہ اس فیلٹر سے پاس ہوکے ہوا پھر انوارمنٹ میں چھوڑی جائے جس کی ویسے اور ہم کم ریڈیوز کر سکتے ہیں بیکٹیریہ وائرس رائٹ اب اس میں ایک بات سنیوں کہ میں نے بولا ہپا فیلٹر اب اسی کے بارے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو بسیکلی ایک فیلٹر ہے جیسے ہم گھر میں اپنے چھنی یوز کرتے ہیں تو وہ چائیں دانے ہوتے چائیں اس کو چھان لیتے ہیں اسی کیس میں ہپا فیلٹر دیکھیں ہم کے وائٹ پلیئر کے ہوتے ہیں اس میں سے بھی ہم بہت سمان نکال سکتے ہیں 5 مایکرون تک ہوتے ہیں جو ہپا فیلٹر ہوتا ہے اس کے فروفوں میں ہائی ایفیشنسی پارٹیکولٹ آریسٹ ٹھیک ہے یہ پیپر میں بھی آ جاتا ہے کوشن اور کئی وائد سے ہم ہائی ایفیشنسی پارٹیکولٹ ایبزوربنگ کی بھی کہہ دیں ایبزوربر ایبزوربر مطلب اپنے پاس رکھنے ہیں ایبزوربر مطلب تو اتنا یہ مینٹین کر لیتا ہے جانتے ہیں 0.3 مایکرون 3 مایکرون بھی بہت کم ہوتا ہے 0.3 مایکرون سو بات کرتے ہیں ٹائپ سکین کی سو بائی سیفٹی کیبنیٹ بیسیل 3 ٹائپ سکین بائی سیفٹی کیبنیٹ 1 بائی سیفٹی کیبنیٹ 3 ایک ایک بارے میں دیکھتے ہیں کیا ہے جیدہ ڈیپ کریں گے بہت لمبا ٹاپک ہونے والا ہے ایمپارٹن پارن 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 آپ کو اس ویڈیو سے بلکل خلیر ہو جائیں گے میبھی آپ لوگوں سے بہت کوئی لگتا ہوگی بڑا بہت اس ویڈیو سے آپ کو بلکل خلیر ہو جائے گا سو بات کرتے ہیں بائی سیفٹی کیبنیٹ کلاس 1 کی میں نے آپ کو بتائی دیا کہ کچھ ایسا ہم کو دیکھتا ہے اس کے میکنیزم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جیسی اس میں سے ایر باہر نہیں نکل سکتی اس میں سے ایر باہر نہیں نکل سکتی ویکیوم لگا ہے وہ اسے دکھ کھیچتا ہے بہار ایر کو فیک دیتا ہے یعنی جو روم میں کچھ بھی ایر ہوگی وہ اس کے ترہو جائے گی تو اندری اندر سے وہ باہر ایگزاوسٹ کے ترہو باہر فیک دی جائے گی کمرے سے یہ بیک نہیں آئیگی تو جو بندہ کام کر رہو گا یہاں پہ جو بندہ کام کر رہو تو اندر سے باہر ایک طرف نہیں آئیگی اس لئے پروائیڈ گوڈ اپریٹر اپریٹر پرٹیکشن جو کام کر رہا بندہ اپریٹر ہے جو اس مشین کو چلا رہا ہے بائی سفٹی کیبینٹ کے اندر سے کام کر رہا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے والے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے پرٹیکشن پروٹیکشن پروڈکٹ مان لو میں کچھ کلچر میڈیا کر رہا ہوں اور مجھے کلچر میڈیا کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے انوارمنٹ میں 24x7 کچھ بیکٹی ہے کچھ نا کچھ فنگس ہوتی ہے جو ہم کومینسل فلورا کے نامتے ہیں وہ ہمارے ایئر میں ہے میں کلچر میڈیا لگا رہا ہوں وہ ایئر اندر آئی یہ بلیو ہے جو یہ روم ایئر بتا رہی ہمیں روم میں سے ایئر آئی میں کلچر میڈیا کھول کے مجھے گروہ کرنا ہے اپنا یا کچھ بھی اگزامپل لے لو اس میں کچھ بیکٹیریا کچھ فنگس کنٹیمنٹ کر گئے تو اس کا دیس ایڈوانٹی جائیے کی روم کی ایئر اندر جاتی ہے بھلی اپریٹر پروٹیکٹ رہے بڑھ جو ہمارا مٹیریل ہے یا ہمارا جو پروڈیکٹ ہے پروڈیکٹ ملا ہے ہمیں ہم جاتے ہیں پیور رہے وہ بڑھ اس کیبینٹ وہ سویدہ نہیں ہے کیونکہ ایئر سدھا یہاں سے اوپر گزاری ریکنگیں پروٹیکٹ اب بات کرتے ہیں بائی سیفٹی ٹو کی ٹو میں اوپس باتوں سے تھوڑا ہم اس کو ایڈوانس کریں گے جیسے کی ریڈیوز کروس کنٹیمنیشن تو جیسی ایئر اس میں سے اندر جاتی ہے اس لیڈ میں سے جیسی میں نے آپ کو دکھایا آپ مطلب ایسے ہی درپشن رکھنا ہمیشہ اب تو یہ ہماری یہ لیڈ ہے اس میں سے ایئر اندر جاتی ہے تو یہاں اگتم جہاں میرا دیکھو ڈاٹ ہے تو اندر کی طرف آپ کو چھوٹے چھے دکھ رہے ہیں اور اگتم انٹرز پہ کلاس ٹو میں بہت چھوٹے چھے دھوتے ہیں رائٹ اور نیچے ہوتا ہے ویکیوم تو جیسی ایئر بہار جائے گی تو یہ ایئر ہماری یہاں نہیں جانے والی یہ انٹر کرتے ساری یہاں چھوٹے چھے دھا تو اس کے ثورو یہ چل جاتی ہے اوپر یہاں سے جاتی ہے ہیپا فیلٹر ہیتھ رہے اوپر اور کچھ ہیئر فیلٹر ہوگی نیچے آتی ہے تو جو ہم کو آہ کنٹیمنیشن ہوگی ایئر میں وہ یا تو اس فیلٹر سے اوپر کو طرف جائے گی تو بھی فیلٹر ہوگی ہوا جا رہی ہے یا وہ ایئر جب نیچے آئے گی تو ہیپا فیلٹر لگا ہوا ہے تو ہوا پیور ہوگی اس میں کوئی بیکٹریر نہیں ہونے والا اوپ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوگی میں کیا کہنے والا ہوں یہ اس کا سائیڈ بھی ہوا ہے مضلب کی سائیڈ سے کیسے دیکھتا ہے اور اس کا فرنٹ بھی ہوا ہے یہ فرنٹ سے کیسے دیکھتا ہے سو اس میں پر ایک وہ جو چیز ہے کی بائی سوٹری کیبنیٹ 2 ہے وہ چار ایک اٹیگر میں ڈیوائیڈ ہے بیسیقی بڑڈ لیور پر دو ہی ہیں اے اور ب بٹ اے بھی فیل اے ون اور اے ٹو اور ب ہے بی ون اور بی ڈو یہاں پہ ایک بڑی کمپلیکیشن آتی ہے بڑ میں ایسی بھی میں آپ بتانے والا ہوں جو اے ون ہوتا ہے سیمپل فنومنا ہوتا ہے بس جو یہاں پوائنٹ ہے اسی سے ڈیفرینٹیڈ ہوتا ہے جو اے ون ہوتا ہے 30% اے اے ار کو آؤٹ کر دیتا ہے یعنی کہ جو روم میں سے اے 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 جس کے اندر جا رہی ہے تو ہیپا فیلٹر جو یہاں پہ ہمارے شید لگے نوعیں پہ سیمپل میں سے اے 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 یاں سے یہاں بہر سل جائے گی اور سیمپلٹی پرسنٹ بھی سرکلیڈ ہوگی یعنی یہاں دوسا ہوا فیلٹر ہیں یہاں سے ہوا فیلٹر ہوگی اور وہ فرش اے بہر بن جائے گی اور وہ اے 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 ہم اپنے کام میں یوز کر سکتے ہیں اور یہی پرشی چلتا لے گا یہاں سے ہوا گئی انڈر اور اوپر یہاں سے 70% ہوا اوپر چلے گئی اور سیونٹی پرسنٹ یہاں آگئی یہ ہوتا ہے ای ون میں ای ٹو میں کہتا ہے ہیپا فیلٹر ٹیسٹنگ نو لکیج خیبہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہیپا فیلٹر کام کر رہا نہیں کر رہا ٹھیک ہے ہمیں بھی لکیج ہو سکتی ہے یا ان بلٹ کن میکنیزم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیسے پتہ کریں گے آئے نہیں آئے لی تو اس کے لئے ای ٹو میں سکین سسٹم دیا ہوتا ہے توڑا ایڈوانس کر دیا گیا ہے ہیپا فیلٹر ٹیسٹنگ سکین سسٹم دیا جس کے پتہ کر سکتے ہیں کہ اچھا وہ پروپر ایئر جو ہے وہ کنٹیمنٹ ہو کے آ رہی ہے یا فراش ایئر آ رہی ہے اور اس کے اندر نیگٹیو پریشر او پوسٹیو پریشر ایک ساتھ دیا جاتا ہے جس کے بیسے لکیج پتہ کر جاتی ہے ہم کو ٹھیک ہے کہ کہیں سے لکیج تو نہیں ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں بی ون کی بیسے لکھوں tree اور سیونٹی ریشنگرار ہو رہی ہے بی ون کی جب بات آتی تو تھٹی بہر جاری ہے اے ون میں اور بی ون میں جاتی سیونٹی پرسنگ ائئر تو یہ بہر دے کے جاتا ہے اور تھٹی نیچھے یعنی اوٹ آگیا ہے جیسے کی اے ون میں بات کری تو تھٹی آؤٹ رولی ہے تھٹی پرسنگ ائر آؤٹ رولی ہے اور سیونٹی پرسنگ ریشنگ سیونٹی پرسنگ پرسنگ بیون کی بات کو تو سیونٹی پرسنٹ آوٹ ہو رہی ہے یعنی کی زیادہ اماؤنٹ میں جو ایئر ہے کنٹیمنٹ ہو سکتی ہے وہ تو اس کو باہر پھائک رہے ہونے تھٹی پرسنٹ ہی اس کو اندر بھیج رہے ہیں رائٹ تو اور زیادہ ہم کم کر رہے ہیں جو کی روم ایئر اگر فیلٹر کے تھوڑ بھی اگر کچھ پارٹیکلز پھر بھی کراس کر جاتے ہیں تو تھٹی پرسنٹ ایئر ہو اور کم ہو رائٹ ایک ہوتا ہے بی ٹو جس میں کہہ کہہ ٹوٹل آوٹ یعنی کہ اس میں سے ایئر گئی اور صدہ باہر ایئر گئی صدہ باہر اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ایئر اس کے اندر جیسے سرکولیٹ ہو گئی تو ری سرکولیٹ نہیں ہوتی ایئر صدہ باہر جاتے ہیں رائٹ ویڈاوٹ باہر اپنی آہ کوئی سرکولیشن نہیں ہوتی جیسے کہ سیونٹی تھٹی ہنڈڈ کی ہنڈڈ پریسنٹ باہر جاتے ہیں تو یہ ہمارا بائی سیفٹی کیبنیٹ ٹو جس میں بہت ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اے ون اے ٹو بی ٹو آئی ہوپ آپ کو انڈرسٹینڈ ہوا گا نہیں تو دوارے ویڈیو دیکھنا کرنہی پیدا چلا بات کرتے ہیں بائی سیفٹی کیبنیٹ ٹھری کی سو موسٹ ایمپورٹنٹ ایبولا ویرس یا اور بہت جیالا خطرنا خطرناک ویرس ان کے لیے ٹھری یوز کیا جاتا ہے اس میں کیا ٹوٹلی اینکلوز سسٹم یعنی کی یہ پورا چیمبر کہیں سے بھی کھلا نہیں ہوتا لائکوائز اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو تو یہ اس میں ہم کو کام کرنے کے لیے تھوڑا سا ہاتھ ڈالنے کے لیے اوپر کرنا پڑتا لیڈ کو بٹ کر بات کریں بائی سیفٹی کیبنیٹ ٹھری کی تو اس میں کچھ نہیں ایسا یہ گلپس اس کے اندر ہی لگے ہوتے ہیں دو یہاں پہ چھے دھوتے ہیں اور وہ کی گلپس کے ساتھ بہار آنے کا چانسز نہیں یہاں سے گلپس میں ہاتھ ڈالنا کام کے اور بہار آگے یعنی کی اندر کسی بھی جیس کو ٹچ ہی نہیں ڈبل ڈور جب کوئی ہمیں سٹارٹنگ ٹائم میں کچھ انسٹالیشن کے وقت یا کچھ بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے یہاں سکریو لگتے ہیں اس کو کھول کے رائٹ اس کو کھول کے اپنا سمان رکھ سکتے ہیں اندر اپٹر پوری اگر یوی ڈیوگ ہم نے اور اس کو پورا سٹرلائز مینٹین کر رکھا ہو تب ہم فرنٹ ڈور کھولتے ہیں آدھر وائز ہم یہ ڈور کھولتے ہیں اس لئے ڈبل ڈور اس میں دو ڈور دیوتے ہیں یہ اور ایک سائیڈ میں ہوتا کیا ہے جب بھی ہمیں کو اس مان اندر بھیج رہے ہیں جیسے ٹیپس باکس ہو گیا پیپٹ ہو گیا تو ہم اس باکس کو اوپن کرتے ہیں رائٹ اس باکس میں رکھ دیتے ہیں اور اس باکس کی خاصیت ہے کہ یہاں یوی بھی ہے پلس آٹوکلیف یعنی کہ یہ اگر ہم کام کریں تو یہاں پہ آٹوکلیف آن ڈا ٹائم چل رہی ہے یا ہم نے ہم آن بھی کر سکتے ہیں تو اگر ہم کو اس مان یہاں رکھا ہے آٹوکلیف کیا اس کو آٹوکلیف کیا ہے تو اس چیمبر کا اندر اسی ایلیا کا سب بیکٹریری وائرس مر جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ایک یہ ایک یہاں ڈور ہوتا ہے اسے اوپن کر کے ہم اسی گلپس کے تھرو اسی گلپس کے تھرو وہاں سے اپنا اسمان نکال سکتے ہیں ٹرے ہوتی اس کو کھچیو اور بند کرو آپ یوٹیوبے ویڈیو دیکھ سکتے ہو اس کی بات سکتے ہیں ثریقی کیسے اپریٹ ہوتا ہے یہ یہ کہ یہاں آٹوکلیف سسٹم لگا ہوتا ہے ایسی کو اس مان میں باہر لینا ہے تو اس کو ڈور کو اپن کرتے ہیں اور وہ رکھتے ہیں then آٹوکلیف ہوتا ہے یہ یو بھی چلتی ہے اس کے بعد ہم اس کو باہر نکال دیں یعنی کوئی چانس نہیں کہ باہر کنٹیمیریشن آ جائے اب بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایئر کہاں سے جاتی ہے ٹھیک ہے سو ایئر اس کے اندر جاتی ہے اس میں یہاں پہ ہمارا ہپا فیلٹر لگا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے یہ ایک ہپا فیلٹر پورا انکلوز ہوتا ہے جب ہمیں کام کرنا ہے تو باہر کی جو ایئر ہوتی یہاں سے آتی ہے اور ایئر کو انٹر کرنے سے پہلے ہنڈر پرسنٹ پوری ایئر کو انٹر کرنے سے پہلے ہپا فیلٹر سے گزرنا پڑتا ہے یعنی کی باہر سے کوئی کنٹیمیریشن اندر آئی نہیں سکتی بات ہے کہ جو اندر ایئر جاری وہ باہر جائے گی تو جو باہر ایئر جاتی ہے وہاں ڈبل ہپا فیلٹر لگے تھے کیا لکھا ہے یعنی کی اس ایئریے میں دو ہپا فیلٹر لگے ہوں گے جو کہ ہنڈر پرسنٹ شوٹی دیتے ہیں کی چانسیز ہی نہیں ہے کوئی وائرس کوئی بیکٹریئر کی انوارمنٹ ایکسپوز ہو جائے اور ہائی ٹکنیکس میں اور زیادہ اس کو موڈیفائی کیا گیا ہے اس کے اوپر باہر نکلتی ایئر اس سے پہلے ہی ایک انسینریشن یا برنر کہتے ہیں اس کو وہ لگا دے جاتا ہے جس کی ویسے ایئر ہوتی ہے وہ پوری گرم اس سے نکلتی ہے temperature جتنا جانب بڑھا ہوگا وائرس کے لئے اتنا ہی خطرہ ہے تو وہاں کی لوگ فائنلی ہوا ریلیز ہوتی ہیں بہت ہی زیادہ یہ سیفٹی پروائیڈ کرتا ہے ہیلتھ کیر کو یہ ہی ہمارا بائی سیفٹی کیبنیٹ 3 کی بات رائٹ امید ہے آپ کو ویڈا اچھی لگ ہوگی میں نے موٹا موٹے فائنٹ آپ کو بتائے اور جو کہ آپ کو یاد رکھنے ہوں گے کوئی کوششن ہوگا تو آپ پوچھ سکتے ہو اور اگر آپ کو ویڈا پاسند آئی تو لائک کر دینا کوئی کوششن ہو تو پوچھ لینا یہ ہمارا ہے بائی سیفٹی کیبنیٹ 3 تک ابھی جب ہم کرونا کی اس میں کام کر رہے ہیں سو آئیڈلی اس کے لئے ہم جو یہ بی ٹو کا یوز کرنا چاہیے بٹ بائی سیفٹی کیبنیٹ 2 تک کام چل رہا ہے بائی سیفٹی کیبنیٹ 2 میں ہی کام ہو رہا ہے کرونا کا کیونکہ یہ ہر جگہ پہ افورڈ نہیں کیجا سکتے بہت کورسلی ہوتے ہیں یہ ایبولا جیسے وائلس ہوں مطلب جن میں کی بہت ڈینجرز ان کے لئے اس کے لئے آئیڈلی دیکھا جتک کرونا کو بھی اس میں پرسس کرنا چاہیے کیونکہ جو بائی سیفٹی 3 میں ہم کام کرتے ہیں وہ ایسی ایسی آرگانیزم ہوتے ہیں جن کی کوئی دوائی نہیں ہے وہ بہت ڈینجرز ہیں ٹھیک ہے سیم کورنا کیس میں کی اس کی کوئی دوائی نہیں ہے اور یہ بھی ڈینجرز ہیں اتنا ہے نہیں اس کی ویسے ہم ٹو میں کام کرتے ہیں مطلب یہ اپروو کیا ہے کہ ٹو میں کام کر سکتے ہیں سو یہ ہماری اس کی ویڈیو کوئی کوششن آپ کا پوچھ سکتے ہیں ڈینکیو آل مارس